اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پی جی سی آن لائن لیکچرز میں محمد عمران بیبیر سائنس کے نیکس لیکچرز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں لازٹ ٹائنگ ہم نے چوتھے چپٹر کا پہلے ٹاپک ڈسکس کیا تھا آج ہم چوتھے چپٹر کا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے وہ ہے جی مطالعہ کے فوائد اور معاشرے میں کتاب کی اہمیت یعنی کہ اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اگر ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو کیا ہمارے معاشرے کو بھی ہماری تعلیم کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ٹاپک ہے جی آج کا مطالعہ کے فوائد اور معاشرے میں کتاب کی اہمیت کیا ہے کتنی ضروری کتاب ہے کتنی ضروری کتابیں پڑھنا ہے تو یہ ٹاپک بھی ہمارا ریڈنگ کرنے والا ہے ڈیئر سوڈنٹس اپنی بکس کھول لیں اور اس ٹاپکے بھی ہم ریڈنگ کریں گے ٹھیک ہے تھی ٹاپک ہے ہمارا مطالعہ کے فوائد مطالعہ کے درزہ زیادہ فوائد ہے نمبر ایک مطالعہ سے طلبہ و طلبات کی بہتر تربیت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جب کوئی بھی انسان مطالعہ کرتا ہے تو انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق محسوس ہو جاتا ہے مطالعہ سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے نمبر تین مطالعہ کا انسانی کردار پر براہ راست اثر ہوتا ہے کیسے اثر ہوتا ہے اور وہ اچھی سوچ رکھتا ہے اور معاشرے کا مفید شہری بن جاتا ہے جو پڑھتا ہے اس پر امپلیمنٹیشن کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور اپنے کردار میں تبدیلیاں لاتا ہے ٹھیک ہے دی نمبر چار محققین محققین مطلب تحقیق کرنے والے تلاش کرنے والے ڈھوڑنے والے محققین اور سائنسدانوں کو مطالعے سے اپنے شعبوں میں ہونے والی تحقیق کا علم ہو جاتا ہے یعنی کسی بھی شعبے کا بندہ ہے تحقیق کرنے والا ہے اور جب وہ مسلسل مطالعہ کرتا رہتا ہے اپنی شعبے اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے خواہ وہ کوئی ڈکٹر ہے خواہ وہ کوئی انجینئر ہے خواہ وہ کوئی وکیل ہے خواہ وہ کوئی اسازہ ہے خواہ وہ کوئی طالب علم ہے جب وہ سلسل مطالعہ کرتا رہتا ہے جب وہ اپنے ٹاپک کے ساتھ جڑا رہتا ہے اپنی سٹڈی کے ساتھ جڑا رہتا ہے اپنی تعلیم کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو اس میں ہونے والی نئی نئی تحقیق کا اسے علم ہوتا رہتا ہے نمبر پانچ دوسروں کے مشاہدات اور تجربات سے سیکھ کر انسان عملی زندگی میں اپنے فرائز بہت طور پر انجام دیتا ہے مطالعہ انسانی سوچ میں وسط پیدا کرتا ہے کہ انسان کے سوچنے کے طریقوں کو بڑھا دیتا ہے انسان کی سوچ میں وسط پیدا ہو جاتی ہے انسان کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے اور اس سے انسان مزید تعلیم کی طرف راغب ہوتا ہے نمبر سات مسلسل مطالعہ سے انسان کی قوت فیصلہ بہتر ہو جاتی ہے فیصلہ کرنے کی طاقت جو ہے وہ خواہ روز مرہ زندگی ہو خواہ جس قسم کے بھی کوئی مسائل ہو خواہ وہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی پیلو ہو اور انسان کو فیصلہ امرجنسی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو مطالعہ انسان کی قوت فیصلہ میں اضافہ کرتا ہے اور مصبت سوچ والا انسان معاشرے کے مسائل بہتر طور پر حل کر سکتا ہے مطالعہ انداز تفکر کو نمو اور تخیل کو پرواز عطا کرتا ہے کہ انسان کو سوچنے کے نینے پہلو مطالعہ انسان کو دیتا ہے انسان کے سوچنے کے طریقے بڑھ جاتے ہیں انسان کی سوچ میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے ہمارے لیے فوائد ہی فوائد ہے اور بے شمار فوائد ہیں اچھا دی معاشرے میں کتاب کی اہمیت کیا ہے کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی میں کتاب کے کردار سے انکار نہیں کیا جا سکتا کتاب جو ہے وہ انسان کے اچھے اور برے وقت دونوں کی ساتھی ہے نمبر ایک کتاب انسان کی خوشی اور غمی کی ساتھی ہے دکھ میں یہ انسان کو صبر کی تلقین کرتی ہے نمبر دو کتاب حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے نمبر تین اچھی کتب کے مطالعے سے انسان کو سکون اور تفریح ملتی ہے نمبر چار اچھی کتب کے مطالعے سے کتاب سے معلومات ملتی ہے اور انسان اپنے ادگید ہونے والی تبدیلیوں سے آدھا ہو جاتا ہے کتب انسان کی تنہائی کی اور سفر کی دونوں کی ساتھی ہے اور انسان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے مختلف علوم و فنون کے مطالعے سے کاری کے تجربات کی دنیا وسیع ہو جاتی ہے تعلیم کے حصول میں کتاب مددگار ثابت ہوتی ہے اس طرح شرح خواندگی میں اضافہ ہوتا ہے کہ جب انسان زیادہ سے زیادہ انسان کتاب پڑھتا ہے تو معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد شرح خواندگی سے مراد ہے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد تو معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے برک رفتار الیکٹرونک میڈیا کی لا محدود ترقی کی وجہ سے یعنی کہ جو تیزی سے الیکٹرونک میڈیا روز بروز پھیل رہا ہے یعنی کہ موبائلز ہیں انٹرنیٹس ہیں کمپیوٹرز وغیرہ ہے ٹھیک ہے جی ٹیلیویزن ہے کیبل ہے دش ہے ای ٹی سی جتنی بھی چیزیں ہیں تیزی سے پھیل رہی ہیں کی وجہ سے اثر حاضر میں ہر شعبہ زندگی ارتقاء کی میراز کو چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اس نے ذوق کتب بینی کو بہت نقصان ہو جائے کہ جتنا انسان الیکٹرونک میڈیا میں کھو رہا ہے اتنا ہی انسان کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے کہ انسان میں کتاب کا شعب آہستہ آہستہ الیکٹرونک میڈیا ختم کر رہا ہے اور ایک دور تھا کہ انسان الیکٹرونک میڈیا کی وجہ سے انسان لکھنے اور پڑھنے سے دور ہو رہا ہے ایک دور تھا جب کتب کی ورگردانی کو دل و دماغ کی مسیرت تصور کیا جاتا تھا کہ جب انسان ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب انسان کتاب پڑھنا سمجھتا تھا کہ اس کے دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا مگر آج کل مشینوں کی حکومت نے مطالعہ کتب اور جنبش کلم کی حرات کو سرد کر دیا ہے کہ آج انسان کتاب پڑھنے اور لکھنے دونوں سے کاثر ہو گیا ہے کتاب کی دوسرے نئے تلاتی ذرائع کے مقابلے میں یہ انفرادیت ہے کہ اس کا مطالعہ نہایت آرام سے اور بار بار کیا جاتا ہے یہ دنیا میں ہر سال 23 اپریل کو کتاب کا عالمی دن منائی جاتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں ایک سروے کے مطابق 60 سے 85 فیصد لوگ روزانہ اخبار سالے یا کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں مگر ہمارے جو ملک میں پڑھنے والوں کی تعداد قابل رحم ہے یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور صورتحال یہ ہے کہ بک کوئی نہیں پڑھتا اور فیس بک کا مطالعہ ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ بندہ دونوں ہی کرتے ہیں جوتے شیشے کے شوکس میں سجا کر بیچے جا رہے ہیں اور کتاب فٹ پاتھ پر رکھ کر بیچی جا رہی ہیں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے جدید دور میں الیکٹرونک میڈیا کی تو اہمیت ہے لیکن کتاب کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ دیئر سوڈنٹس ہمارا آسان سا ٹاپک تھا کہ کتاب کی اہمیت کیا ہے یا معاشرے میں کتاب کیا کردار ادا کرتی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک الاجازت دیجئے گا اللہ حافظ